موسیقی انڈیا نیوز لڑے گا جنتا کا مقدمہ نوشکار دوستو نوشکار آپ میرے ساتھ بلدی بنداری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جنتا کا مقدمہ جامعہ اور آپ ایک سو تیس کروڑ دیشواسی مل کر راشتر کی بات کرتے ہیں ستھ کی بات کرتے ہیں دوستو دوستو سچ بہار آرہا ہے اور دوستو سچ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ جیون کا ایک مات نہیں سکتا روک کبار سا جو کوپر ہسپٹل میں ایمپلائی تھے انہوں نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے کہا کہ جب سشان سنگھ راجپورت ہمارے سشان کی باڈی اوپر ہسپٹل میں لائی گئی تھی تو ان کو پہلی جھلک میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سوشائیڈ نہیں ہے جب انہوں نے اس کا ذکر اپنے سوپیئر کو کیا تو اس کو سوشائیڈ گھوشت کرنے میں جلدی میں تھے سوشائیڈ گھوشت کرنا چاہتے ہیں دوستو روک کمار سا کون ہے وہ شخص ہے جنہوں نے اپنے اٹھائیس سال کے کریئر میں مارچری میں پچاس ہزار سے زیادہ باڈیز دیکھی ہے وہ شخص ہے جو موجود تھے اس وقت جب سوشان کی باڈی لائی گئی تھی یہی نہیں دوستو وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ سوشان کے شریر پر جو مارکس تھے اس سے لگ رہا تھا کہ ان کا غلط بایا ہے اور ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے دوستو یہاں ہے آپ کو دو سال پہلے میں اور آپ سوشان کی لڑائی لڑ رہے ہیں دو سال سے لڑ رہے ہیں میں اور آپ ایویڈنس کے آدھار پر جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشان کی باڈی میں اور آپ دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ وارٹم جو کوپر آسپٹن نے کیا تھا اس میں ایک پوسٹ وارٹم کی ڈیٹ تک نہیں لکھی گئی تھی میں اور آپ دو سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے تک انیشل پروب میں اس وقت ممبائی پولس جو ایم بی اے سرکار کے اندر تھی اس نے ایف آئی آر ترش ترش نہیں کی تھی تو کون وہ بڑا وقتی ہے جو پچھلے دو سال سے زیادہ سے سوشان سنگھ راجپوت ہمارے سوشان کے موت کے ستی کو بہار آنے سے چھپا رہا ہے اور کیا اب سی بی آئی اپنی انویسٹیگیشن کو تیج گتی سے کرے گی یا ابھی جیسے تھنڈے بستے میں پڑی ہے ویسے ہی تھنڈے بستے میں رکھے گی کیا وہ روب کمار ساہ روب کمار شاہ کے بیان کو درج کرے گی اور کیا ایک ٹائم باؤنڈ فروب سوشان سنگھ راجپوت ٹیس میں اپس کی بی آئے کرے گی کیونکہ دوستو سوشان کی لڑائی نیای کی لڑائی ہے ہر میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس گریب کی لڑائی ہے اگینس دا قبال آف لشیڑی گنجری چرسیز جو اپنے پاور کے دم پہ پیسے کے دم پہ ایکسس کے دم پہ سچ کو دبانے کا ریاست ہوگا اور اسی لئے آج میرا عروف ہے جو اب اپنے ٹیلویجن سکرین پر دوستو دیکھ رہا ہے کہ سوشان کی ہتیا کے ساتھ کے ستے کو دبائے گیا اور آج روب کمار ساہ کے بیان سے ثابت ہو چکا ہے اور میری دلیل جو کرو ہندوستانیوں کی دلیل ہے کہ نئے ترتیہ سامنے آئے ہیں سی بی آئے کو اب ٹائم باؤنڈ پروب کرنی چاہیے دیکھیں کس طریقے سے روب کمار ساہ نے جو مورچری میں موجود ہے ٹائس سال کے ایکسپیڈنس والے بیفتین اپنے جان کی پروانہ کرتے ہوئے کیا تھا اور پھر میں اپنے مقدمے کی شروع کیا سوشان سنگھ راجپوت کا مرڈر ہوا تھا کیا سوشان سنگھ راجپوت کے شریر پہ ملے تھے چوٹ کے نشان کیا سوشان سنگھ راجپوت کا گلا گھوٹا گیا تھا چاہوں کہ کرنے کے بعد کیسا پکڑ کے ٹڑپنے کے وقت پہ چھوٹتا ہے کرتا ہے ایسا مارکنگ لوٹنگ تھا دھائی سال بعد سامنے آیا نیا گوا دھائی سال بعد سوشان سنگھ راجپوت کے کیس میں پھر وہی سوال کیا سوشان سنگھ راجپوت کے پریوار اور سوشان سنگھ راجپوت کے لاکھوں فینس کو ملے گا جواب کیا سوشان کا مردر ہوا تھا آپ کے ساتھ جہاں تک میں سوشان کو جانتی ہوں وہ سیوسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میں ہر ایک انسان سے بولنا چاہتی ہوں جو اس کیس سے جرا ہوا ہے نہیں کر سکتے دشا سالیان کے کیس میں گھٹت ہوا ایس آئی ٹی اور سوشان کے کیس میں سامنے آیا نیا کھلا سا کیا سچ سامنے آئے گا کیا گنے گار پکڑے جائیں گے کیا سوشان سنگھ راجپوت کو ملے گا انصاف دیکھئے جنتہ کا مقدمہ پردیب بھنداری کے ساتھ میرے ساتھ اس مقدمے کے اندر اس وقت میں اپنے پینل کو انٹریڈیوز کروں اس کے پہلے میرے ساتھ وکاس سنگھ جی سینئر ایڈوکیٹ او دس سپریم کورٹ آف انڈیا اور سوشان سنگھ راجپوت کے فیملی کے لائر میرے ساتھ جڑ رہا ہے اور اب تک قیمتی سمجھ دینے کے لئے بہت بہت دنے با وکاس سنگھ جی یہ جو روپ کمار ساجی جو کوپر آسپٹل میں اس وقت موجود تھے انہوں نے ایک کافی ایکسپلوزیف تیسٹیمنی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے سوشان کی باڈی کو دیکھا تھا تو اس پر مارپیٹ کے نشان تھے اور ایسا لگ رہا تھا جسے ان کا گرہ دبایا گیا ہے اور اس وقت جب انہوں نے اپنے سوپیریئرز کو اس بات کے بارے میں کہا تھا تو ان کے سوپیریئرز نے اس کو توجہ نہیں دی تھی اب یہ جب پبلک ڈومین میں بیان آ گیا ہے تو کیا سی بی آئے کو اس کو اپنی پروب کے اندر شامل کرنا چاہیے کیا اس سے جو پروب ہے اس میں گتی ملے گی کیا ٹائم باؤنڈ پروب کو ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں وکاس سنگھ جی دیکھیں یہ جو کیس ہے نا یہ بڑا کلاسک کیس ہے جو شو کرتا ہے کہ پولیس انویسٹیکیشن اس کنٹری میں فری نہیں ہے اگر پولیس انویسٹیکیشن صحیح طریقے سے ہوتی تو اس کیس کو کب کا خلاسہ ہو جانا چاہیی تھا میرا شروع سے ماننا ہے کہ یہ کیس مردر کا کیس ہے سوشائیڈ کا کیس کسی طرح سے نہیں دلتا جس ڈاکٹر نے فورنسک ایگزامنیشن کیا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ کیا اس کو برنے پاسنلی جو فوٹوگرام دے جاتا جو بہنوں نے میرے کو دیا تھا تو وہ فوٹوگرام دیکھتے اس نے چھوٹے کے ساتھ میرے کو یہ کہا تھا کہ یہ 200% سٹینگلیشن ہے اب لیکن انویسٹیگیشن تو پولیس ہی کرے گا جو سی آر پیسی میں پاور ہے انویسٹیکیشن صحیح کی وہ پولیس کے پاس ہی ہے اگر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو بھی لگا دی تو وہ سی آر پیسی کے پاور سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نہیں لگا سکتا تو اس لیے اگر انویسٹیگیشن پولیس نہ کرنا چاہے کوئی بھی کوئی ہیڈن ریزن سے یا کوئی اس کا مگر اس کے انیفیشنسی سے تو اس میں ایک وکٹن کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے آج کے دن میں آپ چللا چللا کے بھولتے رہیے کہ صاحب یہ اتنا سوسائیڈ نہیں تھا یہ بردر تھا لیکن اگر جب تک کہ اس کو پولیس اس بات کو چارٹشیٹ نہیں کرے گا تو پرائیویٹ چارٹشیٹ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پرائیویٹ ہمارے پاس انویسٹیٹ کرنے کا کوئی سادھر نہیں ہے اس لیے آج کے دن تک ہم ویٹ کر رہے ہیں پورا دیش ویٹ کر رہا ہے پورا ویش ویٹ کر رہا ہے میں اندونیشہ ساہم میں آیا ہوں پاچھے دنوں سے جو ملتا یہی سب سے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ صاحب اس کیس میں کیا ہوا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ہم انظار کر رہے ہیں کہ سی بی آئی کچھ نہ کچھ تو کر رہے گی اگر مال لیے سی بی آئی کو یہ کہنا ہے کہ سوسائیٹ میں تو کب سے کم فائنل ریپورٹ ہی ڈالے فائنل ریپورٹ بھی نہیں ڈال رہی ہے اس لیے کہیں نہ کہیں کچھ تو کوئی اس کو کہیں سے دباو ہے اس ماملے کو کہیں نہ کہیں لمبت کرنے کا یا اس ماملے کو چیچنے کا یا اس ماملے کو انجام نہیں دینے کا ویکاس سنگھ جی یہ جو خلاصہ آیا یہ بہت 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 بڑا خلاصہ ہے اور سی بی آئی کو اس پہ انویسٹی کرنا چاہیے اور اگر یہ آدمی جھوڑ بول رہا ہے اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے لگا رہے ہیں یہ سچ بول رہا ہے تو بہت ہی بڑی بات بول رہا ہے یہ اور یہ اس کا پہنے گئی اس کو صحیح راستے پر لے جانا ہے ویکاس سنگھ جی میں آپ سے کمپلیٹلی سہم ہے تو میں بنارس سے آ رہا ہوں آپ انڈونیشیا سے آ رہے وہاں پہ بھی ہر تیسرا ویکٹی مجھے راستے پر روک کر پوچھ رہا ہے کہ پردیب جی آپ سشان سنگھ راجپوت کے لیے نیا ہے لڑ رہے آپ لڑ رہے ویکاس سنگھ جی لڑ رہے ڈھائی سال ہو گئے کیس میں کیا ہوگا سشان کو نیا ہے کب ملے گا so i completely understand the sentiment ویکاس سنگھ جی ہے and میں helpless feel کر رہا ہوں اس وقت پر یہ جو بیان آیا ہے روک کمار شاہ کا کیا یہ ایک inflection point ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی سی بی آئے جو ایک templated response دیتی ہے جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ investigation is under process investigation is happening وہ ایک templated response نکال دے گی اور یہ investigation کس جگہ conclude ہو رہی ہے کہاں جا رہی ہے اس کے بارے میں دیش کی جنتہ کو نہیں پتا چلے گا ایسا جو ابھی تک جو سامنے آیا اس سے لگتا ہے کہ سی بی آئے اس پاملے کو کچھ investigate کر ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر investigate کلتی ہوتی ہے کہ کچھ تا کچھ تو سراغ نکلتے ہوتے ہیں کہ آج تک تو کوئی سراغ نہیں نکل دا ہے اور اگر کوئی سراغ نہیں نکل دا ہے اگر وہ بالکل convinced ہے کہ یہ simple case of suicide تھا وہ بھی 307 بھی نہیں تھا کسی نے suicide کیلئے اس کو force بھی نہیں کیا تو پھر closure report ڈالیں اس لیے case کو اس طرح سے لمبت رکھتا ہے اور خاص کر کے ایسے case کو جہاں پورا دیش کیا پورا وشو انٹریس رکھ رہا ہے پورا وشو آج بھی مطلب آپ کو بھی بتا دوں آج بھی وشو میں ایسے بہت سے جگہ ہے جہاں پر سوشان سنگھ کے لیے وہ چل رہے ہیں اسوشیشنز چل رہے ہیں جسٹس و سوشان سنگھ کی نارے لگ رہے ہیں جسٹس و سوشان سنگھ کے بارے میں چرجہ ہو رہی ہے اس کی کوئی اس اتنا ٹائم ہونے کے بعد بھی اس کو کوئی دبلانے کی کوئی مطلب پبلک اس کو بھولنے پر نہیں تیار ہے اس لیے اگر یا تو آپ اس کو انجام نہیں دیتے ایک لوجہ ریپورٹ میں تو چاچھی ٹری ڈال رہے ہیں تو اللہ کیا رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں تو اس کو آگے اور یہ جو سراغ بلا ہے میرے ساپ سے یہ دیکھئے بہت سے اور سراغوں کی ساتھ میچ کرتا ہے ایسے لیے سنگھ کی جو ہائپ تھا اور جہاں سنگھ پر لٹکایا گیا وہ بیٹ پر انتا پیر تجھ کر رہا تھا جہاں بیٹ پر پیر تجھ کر رہا تھا تو جب بھی یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ اگر آدم جب سویسائیڈ کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور کوئی چیز سے آپ کو سویسائیڈ کا معلوم ہے بہت پرانا ہے یہ پیشہ سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کی سویسائیڈ تب ہی ہوتا ہے کہ آدمی نیچے کا جو بھی سادھن ہے جس سے آدمی چڑھتا ہے اس کو گرا دیتا ہے یہاں پر گرانے کا کچھ تھا ہی نہیں تو بیٹ پر چڑھا تھا تو جیسے سٹرگل کے فیز میں آتا ہے آدمی وہ ان وولنٹیرلی وہ بیٹ واپس آجا بلکل کہ وہ اس طرح سے لٹکا رہے اور مر بھی جائے اس لیے بہت سی باتیں جس طرح سے اس کا باڈی اتارا گیا اس کی بہنیں آ رہی تھی ان کا ویٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے مطلب سارے جس طرح سے اٹاپسی ہوا آپ یاد کیجئے جس طرح سے سکرٹی میں تھا جو وہ اس سمیں جو کوویڈ کے بہانے کوویڈ کے پروٹوکل کے بہانے وہاں کسی کو آنے نہیں دیا گیا کسی کو فوٹر نہیں کسنے دیا گیا جس ہاسپٹل میں کیا گیا اس کے بارے میں بھی کافی پرشنک چند تھے اس سمیں اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے پتہ نہیں کیوں کس کو بچانے کی یہ بڑے بڑا دکھتا بات ہے اس میں میرے ساتھ وکاسنگ جی میں آپ کے ایفورٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کیس کو جیٹلیس میں نہیں چھوڑوں گا اور جتنے میرے کارشیترے کے اندر ہے میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا اور پبلک سینٹیمنٹ بھی اس کے اندر نیای چاہتا ہے whatever it is cbis to come out میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا جن نے سشان سنگھ راجپوت کے نیای کی لڑائی کو کندے سے کندہ ملا کر لڑ رہے ہیں سشان کی فیملی کے لائر وکار سنگی میرے ساتھ پردیب انڈائرک ساتھ جننے کے لئے بہت بہت دنے بات ساتھ thank you so much میں اپنے پینل کو انٹریڈیوز کرنا چاہتا ہوں شرلن چوپڑا ایکٹریز بولی وود سے جڑ رہی ہے سوریش گپتہ فلم سینی ورکل اسسوسییشن کے لیڈر بلال کان پولیٹیکل اینلیس وجہ کرشتہ شفصینہ لیڈر اکیل کان پولیٹیکل اینلیس شرلن چوپڑا آپ کے ساتھ میں اور بلال کان کے ساتھ اس مقدمے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں شرلن چوپڑا truth آ چکا ہے دہ ڈھائی سال سے میں کہہ رہا ہوں truth سامنے ہے سشانت نے سوسائیڈ نہیں کیا تھا سشانت کو ہے سشانت نے اپنے آپ کو ہیگ نہیں کیا تھا سشانت کو از مرنڈ اور اب روپ کمار شاہ جو اس وقت کوپر ہسپٹل میں موجود تھے جنہوں نے 58,000 باڈیز دیکھی ہوئی ہے جنہوں نے اس وقت کہا کہ یہ سوسائیڈ نہیں ہے گلے میں نشان ہے ہم نے ایک بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں لا پایا ہے فوٹو جس میں سشانت نے اپنے آپ کو لٹکایا تھا سامنے نہیں آئیے تو سوال یہ ہے شرلن کس کے پریشر میں آکے سی بی آئی ابھی تک اس کیس کو آگے نہیں مووک کر رہی ہے کیا بڑا سا ایک کارٹل ہے جس نے کمپرومائز کر لیا اس سسٹم کے ساتھ میں اور ایک سیٹنگ ہو گئی اس سسٹم کے ساتھ میں جسی لئے سشانت کے نیائے کے اندر موومنٹ آگے نہیں ہو رہا ہے شرلن اس سے بڑا پروف کیا چاہیے روکوار شاہ کا آئیڈلی سی بی آئی کو کلی بیان درج کرنا چاہیے اگر سی بی آئی سچ میں اس کیس کو انبیسٹیگیٹ کر رہی ہے شرلن پہلے آپ اس کے بلا رہے جی سر سر شروع سے سشانت سنگھ راجپورت کے لاکھوں فانس اور ان کے پریبار والے ہم سب یہ مانتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ہومیسائیڈ کیس ہے سوئیسائیڈ کیس نہیں ہے باوجود اس کے پولیس پرشاہ سن نے اسے سوئیسائیڈ کیس گھوشت کر دیا سر جو باتیں ہم عام لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں کیا وہ انبیسٹیگیٹنگ ایجنسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا جان بوچھ کر یہ انجان بن رہے ہیں اور سشان سنگھ راجپورت کے پاس ایسی کیا جانکاری تھی سر جس کے وجہ سے کچھ لوگوں نے انہیں شرلن آپ بھی یہ پاورفول لوگوں کے خلاف اپنی آواز اٹھاتی ہیں اور اس کے پورے اندسٹری کے اندر ایک ٹرانزیشن آ رہا ہے جہاں کے اندر ایک نیو بولی وڈ کا امرجنس ہے جو اس مارٹی سے جڑا ہوا ہے اور اس نیو بولی وڈ اور جو میڈل کلاس ویکتی جو سپنوں کے ساتھ میں آتا ہے ممبئی کے اندر اور سوچتا ہے وہ بڑا کرے گا اپنے ٹیلنٹ پہ اگر اس کے ساتھ نیاہ کرنا ہے تو سشان کو نیاہ دینا ضروری ہے بلال کان اور کیا پروف چاہیے روک کمار شاہ جو ہے کوپر آسپلوٹل میں اس وقت موجود تھے اور آپ پوچھیں گے ابھی اتنے دیر بعد کیوں آئے وہ اپنے بیان کو دینے کیونکہ ان کی جان کو خطراتہ سرکار جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بلال کان آئیڈیلی سی بی آئی کو اس کے بیان کو ان کو پوچھتا چاہیے اور سی بی آئی کو انیشن کے سامنے بتانا چاہیے کہ اس کیس کے اندر کہاں پہنچی ہے کیا کر رہی ہے ایک ٹیمپلیٹیڈ ڈسپونس کو دینے کے بجائے بلال کان دیکھئے بھنداری جی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پورے دیش کو دکھایا تھا اس وقت آپ نے کتنی بہترین طریقے سے لڑائی لڑی تھی وہ پورے دیش نے دیکھا آپ نے جو اینکرنگ کی تھی آواز اٹھائی تھی پورے دیش میں گئی تھی آج بھی وہ ہی سوال بنا ہوا ہے کہ شوشان سنگھ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ سوسائیٹ تھا مرڈر کے ہمیں ایڈوکیٹ وکاس سنگھ جی تھی جو ہماری بھی سینئر ہیں اور انہوں نے بتایا ساری زیڈ بتائیں وہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے میں پورے دیش پر آسان جو ہے بلکل دی اسے بڑا سی بی آئی وہ تھا بلکل ترائے آج ایک اس سے بھی نکلی گئی تھی جب اس وقت تراغنی پر چکے اور اس کے ساتھ میں سوریش کو لانا چاہتا ہوں شرلن اس کے بعد آپ کے پاس بیجے کرشنا ہاتھ جوڑو دیش کے سامنے مافی مانگو دیش کے سامنے مافی مانگو کس طریقے سے دو مہینے تک ایفر کی تھی دیش کے سامنے کس طریقے سے انیشل پروپ تم نے یہ نہیں تاریخ تک نہیں دی تھی جو اس کے ساتھ پہ دیش سے مافی مانگو پوری ممبائی کی پولیس لگ گئی تھی بیہار روک کمار جنہوں نے نہیں دی کیا کاؤں نے اٹھائیس ساتھ اپیرینس جس نے دیکھا جیسے میں نے باڈی کو کھولی تو مجھے لگی تھوڑی سی اگے اس بات جب ڈسکشن ہوا تو مجھے معلوم پڑا کیسے پھر میں اپنے سپیریئر کے پاس سر یہ کیس سوسائیڈ کا نہیں میرے سپیریئر نے مجھے چھپ کرا دیا مطلب کونسے بڑے نیتا نے اس وقت پون کیا کونسے بڑے بولی وڈ کے باتنے میں اکتین نے اس وقت پون کیا کیا کونسی سیٹس بھی ہے جو ایک ٹیمپلیٹیڈ ریسپونس تک ایک میڈل کلاس پریبار جس کے ساتھ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایسپیریشن جوڑی ہوئی ہے اس کو نیا ہے کیوں نہیں دلوارے کونسے ایسا سچ سامنے کیونکہ نیای ویستہ ہے کتنا بھی ہم ہم انکریز کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتے ایسا نہیں کی بات ہی نہیں کر رہا میں ایسپ کی بات ہی نہیں کر رہا سوریش گپتہ میں فیکس کی بات ہوں سوریش گپتہ ایک دوسرا تیسٹیمنی سامنے آئی ہے جو ایک سوریش کی باڈی کو دیکھی جس نے سوریش کو ہی ہوتا ہے مہاوی کا سکاری کو ہوتا ہے آپ یہ سمجھئے کوئی بھی راجنیتی نہیں کتے کتنا آدھر ملے ہیں ان کے آدھر کے انسر آکے سویسائیڈ سویسائیڈ ہی آگر وہاں لیٹر نہیں تو آپ ایسا تیاری نہیں کر سکتے سویسائیڈ نہیں ہے میں کہتا ہوں آج آکے تنیشہ شرما کی سویسائیڈ ہوئی ہے کیسے مہاراش پولیس آکے تنیشہ کے کیس کے اندر ممبئی پولیس نے سویسائیڈ کا کیس نہیں ابیٹمنٹ سویسائیڈ کا کیس ریجسٹر کیا ہے اور اس کے اندر ابھی چھانبین چل رہی ہے اور میرے ساتھ سوریش گپتہ انہوں دشا سالیان میں سائیٹی پروب ہوتی ہے دشا سالیان جس دن دشا سالیان کی موت ہوتی ہے اسی دن ریاض چکرورتی سوشان کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے اور ابھی تک اس جنوی انسے پوچھتاج کرنی چاہیے انسے چھانبین کرنی چاہیے انسے ان کا ٹیسٹیمنی ریکارڈ کرنی چاہیے سوریش گپتہ چاہیے چاہیے میں اپنے اس بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھار سے فیلم دستری میں آج یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پر کسی نے سوسائیٹ کیا آتما ہے آپ سنے رہو کہ اپنے بھٹل کے روم میں کسی ابھی نیتری نے سوسائیٹ کیا ہے اس کا روم میں کیا ہے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے وہ لوگوں کو سوس پہ کہیں کہ میں آرام کرنے کے لئے جا رہی ہوں آرام کرنے کے لئے دو گھنٹے دو بھار میں آئی جب اس کو دروازہ سا رہا ہوں کہ بھار نکالا گیا پھر اسے وہاں سے ہسپیٹل لکھے جائے گیا اس کی بارڈی کو نیچے تارا گیا پولیس کو آدھے گھنٹے بات پتہ چلتا ہے میں آپ کو دو تیم بات کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ فیلم دستری میں بہت بچے سوسائیٹ کے میں یہ سب بات باہر آ رہی ہے اس پہ کوئی چھوز قدم کی نہیں اٹھا دے یہ سوسائیٹ ہے یا مدہ ہے یہ دیپریسن ورڈ کیا ہوتا ہے جب بھی فیلم دستری کے بات آتے ہیں دیپریسن ورڈ دکھا کر یہ معاملے کو رفا دفا کر دیتے ہیں یہ رفا دفا اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس کنیکٹ ہے ان کے پاس ایکسس ہے اسی لیے سسٹم کی کامیوں کمیوں کو مولڈ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک چیز فیکس پہ کہنا جاتا ہوں شرلین اور اکیل کان آئیں گے اور میں ایک بہت لوجیکل پوائنٹ بول رہا ہوں the fact that an investigative agency is not able to prove that it is murder does not mean that murder did not happen it means that the investigative agency was not able to prove that it was murder میرا کہنے کا یہ مطلب ہے شرلین شرلین جب evidences سامنے ہیں جب سب کے سب evidences سامنے ہیں جب لو سوال سامنے ہیں کی پوست پوارٹم کی report میں time نہیں لکھا گیا پوست پوارٹم میں cross check نہیں کیا گیا پنکے سے جو سشان کی ایک بھی کوئی تصویر لٹکی بھی نہیں آئی دو مہینے تک ایف آئیہ نہیں ریجسٹر ہوئی روک کمار شاہ جو پچاس ہزار سے زیادہ باڈی کو دیکھ چکے انہوں نے پبلک ڈومین میں کہا ہے کہ ان کے سامنے یہ کلیر تھا کہ جو سشان کی باڈی پر نشان تھے وہ گلے دبانے سے تھے مارک بیٹ ہوئی تھی جب اتنے سارے ایویڈنسز ہیں جب یہ پتہ ہے تو ایٹیز انویسٹیگیشن آگے موگ کرے گی پر اگر انویسٹیگیٹیو ایجنسی نے جو ایک پرائیما فیسی کیس و مرڈر ہے اس کو وہ فیل ہو چکی ہے پروو کرنے کے لئے کی مرڈر ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرڈر ہوا تھا مرڈر نہیں ہوا تھا اور ہم نے صرف اسی کیس کے اندر نہیں ہم نے کیسے پاکی ہائی پروفائل کیسز کے اندر بھی دیکھا ہے اسی طریقے سے انویسٹیگیٹیو ایجنسی کا رویہ ہوتا ہے مطلب ہارتہ کیا ہے نیائے جیتا کون ہے یہ پاورفول ایکسس والے لوگ جو نیائے کو دھومل کر دیتے ہیں اور سسٹم کو مینج کر کے نیائے سامنے نہیں آتا شرالن جی سر میرا یہ نیجی انبھو رہا ہے پولیس پرشاہ سن کے ساتھ جب میں جاتی ہوں پولیس کے پاس یہ پوچھنے کی میٹو آروپی ساجد خان کے خلاف وہ سخت کاروائی کب شروع کریں گے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے جب اوپر سے آدیش آئے گا تب شروع کریں گے تو سر اوپر سے آدیش کب آتا ہے کب آنا چاہیے اوپر کون بیٹھا ہوتا ہے تیدھی سی بات یہ ہے سر کہ پولیس پرشاہ سن بلی کرتی ہے جو ان سے کہا جاتا ہے یہ میرا انبھاو رہا ہے اب سوا یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشان سنگھ راجکورت کے پاس ایسی کیا جانکاری تھی جس کے چلتے راجنیتک دنیا کے کچھ بڑے لوگ ان کو خطرہ سمجھتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے سر جو پولیس پرشاہ سن نشپکھ روپ سے کاروائیں نہیں کرنا چاہ رہی ہے سوشان سنگھ راجکورت کی کیس میں مجھے میں بتاتا ہوں کیوں اوپر سے آجش نہیں آتا کیونکہ اگر ستی سامنے آ جائے گا تو یہ جو پورا پولٹیکل بولی ووڈ کا جو نیکسس چلتا ہے جس کے اندر ایک ٹیلنٹیڈ میریٹوریس ویکتی ہار جاتا ہے اور جن کے پاس ایکسس ہے فیملی کنیکٹ ہے وہ اوپر چلے جاتے اپنے پیسے کے دم پہ وہ جیت جائیں گے ویجائے آ رہا ہوں میں آپ کے پاس ویجائے کرشن میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پر اکیل کھان میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کی اکیل کھان کیا اس وقت سامنے جب ایک ایویڈنسز آئے سامنے جب آئے تو آئیڈلی انویسٹیگیٹیو ایجنسی شوڈ ریجسٹر وائیس دا سی بی آئی نورڈ ریجسٹری وائی ویل دا سی بی آئی نورڈ ریجسٹر سی بی آئی کو ریجسٹر کرنا چاہیے دھائی سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس کے دھائی دو سال سے زیادہ ہو چکا ہے اکیل کھان ویجائے کرشن آ رہا ہوں آپ کے پاس وابیلال کھان کے پاس یہ ویڈمبنا ہے مطلب ہماری نیای ورستہ اور اس کے اوپر جو رادنیتک جو انٹر فرنس ہوتی ہے یہ ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے سوسائٹ کو مرڈر کیس بنا دیا جانے کا مطلب ان کا کام ہوتا ہے اور مرڈر کو سوسائٹ یہ کیوں کرتے ہیں یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے اور رہی بات سوسان سنگھ کے کیس میں دیکھئے سوسان سنگھ جب ان کی جب ہتیا ہوئی یا سوسائٹ ہوا جو بھی ہتیا ہوئی اس کے تین روز پہلے ان کا ایک فرین ہے مکیش چھاوڑا اس کو انہوں نے کہا تھا تین دن پہلے کہ میں بہت ساری چیزیں میں ایکسپوز کروں گا ابھی میں وقت آنے پر ایکسپوز کروں گا اس کے علاوہ جو پندھرہ کروڑ روپے ان کی ان کی اکاؤنٹ میں سے شپ ہوئے ہیں اس کو بھی مطلب یہ سپیشل انبیسٹیگیشن ٹیم کیا کرتی ہے کس کے شاروں پہ کام کری بھی پتہ نہیں اور جو ریا چکرورتی ہے اس نے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ جو کے سے اٹھا کر کے وہاں سے بیہار سے بوم بے لائے جائے تو یہ تین چار چیزیں اکھرتی ہوئی ہیں میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ ستھ ویجائے کرشنان میں جاننا چاہتا ہوں ستھ ویجائے کرشنان اور سوریش گپتہ بلالکان اور شرلین اس کے عدد آپ کے پاس آ رہا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں ویجائے کرشنان ستھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس رات جس رہ دشا سالیان کی موت ہوئی اسی رات ریا چکرورتی کیسے سشان سنگھ جو دشا سالیہ نے سشان کا صرف ایک میکس ٹو میکس پروجیکٹ ہنڈل کیا تھا تو کیسے میڈیا کے اندر سب میڈیا کے اندر سیم ہیڈ لائن گئی تھی کہ سشان سنگھ مینجر کمیٹڈ سوس ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سشان سنگھ راجپوت کے کیس کے اندر انیشلی دو مہنے ریجسٹر کیونی ہوئی ایف آئی آر کس کا پریشر تھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ٹائم جوتا اور ٹاپسی کے اندر وہ نہیں لکھا گیا تھا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ روپ کمار شاہ جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہو آج ستیا کو سامنے لکھیا ہے تو کیا اس کے بعد ان کے دلیل کو ان کے دیسٹیمنی کو اپنے انویسٹیگیشن کا حصہ بنائے گی سی بی آر میں جاننا چاہتا ہوں دو سال میں سی بی آر نے کیا انویسٹیگیشن کری میں از ایسٹیزن آف انڈیا یہ ٹرانسپیرنسی چاہتا ہوں اپنے انویسٹیگیٹیو ایجنسی سے ویجائے کرشنا آپ کو میں جواب دینے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آج کا مدہ آکھے تونیشہ شرما جی کا ابیٹمنٹ ٹو ابیٹمنٹ ٹو سویسٹیڈ کیس ہوا میں جانا چاہتا ہوں کیوں مہاراشترا پولیس اس کو ابیٹمنٹ ابیٹمنٹ ٹو سویسٹیڈ کیس ریجیسٹر کیا ہے کیوں یہ مرڈر کیس نے کیوں کیوں نہیں اے سب کیا میں نے راجنیت ہی کیا ہے میں نے مانا یہاں وہ ایک ابیٹمنٹ ٹو سویسٹیڈ ہوا ہے یہ لاؤ جیہاد کیس ہے یہ پکا ہے کوئی بھی اس کو بتا دے یہ لاؤ جیہاد کیس نہیں یہ میں نہیں ماننے والا ہوں یہاں آکے ابیٹمنٹ ٹو سویسٹیڈ بنتا ہے جب ہمارا سرکار سوشان سنگھ راجبود کیس میں جو ہم کانسپیریسی تیری سے چلاتے وہ اچھی بات نہیں ارے آپ کی اس وقت سرکار تھی جس نے انیشل پروب کے اندر کمپلیٹلی کوتائی بات تھی سوریش گپتہ اس وقت انڈیے کی سرکار تھی جس نے انیشل پروب کے اندر دو مہنے تک ایف آیا ریجسٹر نہیں کری اور اس وقت یہ سانٹا کلاؤز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت یہ سانٹا کلاؤز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سچائی ایسی کی ان کی سرکار کی انیشل پروب کے اندر جو ہے دو مہنے تک ایف آیا ریجسٹر نہیں کی گئی تھی بیہار پولیس کو روکا گیا مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیجئے دشاہ سالین جی کیسا مری تھی انہوں نے سوسیڈ کیا ہے لیکن ایسا کیس کئی سر ہوئے دیوے بارتی جی کیسے مر چکی وہ بھی خود کے مر چکی سوسیڈ کر کے یا ایکسڈنٹ کر کے یہ ایسا کنسپرنسی چلنے سے کیا آپ کو فائدہ ہے جیہ بھی جیہ بھگری جیہ 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 بھی ایسا ہی سوسیڈ کیا ہے یہ ابھی جتنے بھی ان کے ان کا دل جاگ جائے ان کی کانشنس جان جائے ان کا زمیر جاگ جائے پر سوریش گپتہ کوئی نہیں بھول سکتا اس وقت ایم بی اے کی سرکار کے نیتاؤں نے کس طریقے کے بیان دیئے تھے اس وقت مانیس انجر آؤ جی نے کس طریقے کے بیان دیئے تھے سوریش گپتہ ورسلس بیلاد خان شرلن چپڑا کو بھی لے کے آئیے تو سوریش گپتہ ابھی یہ سب بن جا ہے کیونکہ ستا کے اندر نہیں ہے تو ان کو پتا ہے کہ سینٹا کلوس بنیں گی کوئی تھی جب یہ ستا کے اندر تھے کس طریقے کے بیان دیئے تھے ان نے سوشان کی فیملی کیا گیا سوریش گپتہ میں اچھلی تنشہ سنما پر بات کروں گا اچھلی اچھلی کہتا تھا سین بات ہے بھی سنڈسٹی میں اچھلی ہے ایک سوسائیڈ کا بیک تو بیک ہو رہا ہے یا سوسائیڈ کی لوکسا ہے جا رہا ہے یہ دوسری بات ہے اندرسٹی میں ہمارا کیا رہا ہے کہ جو بھی سوسائیڈ ہونا سے دیپ انکوائری نہیں ہوتی ہے ایک دیپیسر ورڈ لیوز کر کے ماملے کو رفا دفا کرتے پہلی بات یہ ہے سونکشہ سرماید بیس سال کی ایک بہت اس کا بیاد فیچر تھا بہت بیاد فیچر تھا اور لوگوں کو سیٹھ سے یقیندر سوسائیڈ نہیں کریں چاہے وہ پیار کا ماملہ ہو چاہے جو اگرہ اگرہ ہو اس لئے میں نے سلکار سے اسے کیا مانگ کی ایسایٹی گھڑیس کی مانگ کی تاکہ پڑے جھڑ سکت یہ بات جائے اور اس کے سامنے آئے کیا کس کو بتائی ابھی تک کس کو انصاف ملا وولی وڈ میں انصاف نہیں ملتا ہے اگر آپ حق کی لڑائی کو انکر لڑ لے یا حق کی لڑائی کو وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ایک ایکٹرس خود بیٹھے ہوئی جن کے ساتھ اس طریقے سے وہہوار ہوا وہ دیش نے دیکھا شرلین چوپڑا کے ساتھ جو ہوا اس تک کو انصاف نہیں ملا وہ ہمارے پینل میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ساجد دھان جس نے یہ سب کیا وہ آج بگ بوز کے اندر بیٹھ کے موج مار رہا ہے ان کو تک کو انصاف نہیں ملا تو ششان زنگ کو کیسے انصاف ملے گا وولی وڈ کے اندر بھی ایک ایسی استدھی پیدا ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ اگر ایکٹرس کے خاص بن جاتے ہیں بڑے بڑے ڈائریکٹر تھے تو وہ انیکی چلتی ہے وہاں پر ایسے لوگوں کی نہیں چلتی جو انصاف ملنا چاہیے وہاں پر بیٹھ کے اندر جو بولی وڈ کو باٹھ کے رکھ دیا ان لوگوں نے ہمیشہ آئیے بلال سوریش کے بات بہت امپورنٹ بوائنڈ دولا ہے بلال دے سوریش ہم یہ انصاف کے لئے مان کرتے رہے لیکن کسی نہیں دیتا یہاں ہمارے گلوں میں بیٹھ کی کوئی بیٹھ کی کوئی انصاف نہیں ملا سوریش سوریش بتائیے آپ شرلن جی آپ کو انصاف ملا یا نہیں ملا سوریش سوریش اور فشلن بلکل لین سے بوچ رہا بہلے سوریش فشلن سوریش بلکل لین کوئی انصاف نہیں ملا سر اور جب جب میں پولیس کے پاس جاتی ہوں انہیں یاد دلانے کے لئے کہ میں نے میں پوچھنے جاتی ہوں کہ سر آپ اپ آی آر کب درج کریں گے وہ بولتے ہیں جب اوپر سے آدیش آئے گا تب کاروائی شروع ہوگی تو میں پوچھتے ہوں اوپر لوگ کون بیٹھے ہیں جو ان کو سہر دے کر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتے آج ہوں کی بواؤس میں بیٹھتا موچ کر رہا ہے اور یہ بھی کاراں سوریش پر آدھانے میں جانے کے لئے سوریش پر آدھانے میں جانے کے لئے آج بھی ایسے گھوم رہا کھولے ہم تو کچھ لوگ ایسے ہیں بولی بیٹھے ہیں جن کو احزام نہیں ملتا شالین اور سوریش شکیل آ رہا ہوں آپ کے پاس شالین اور سوریش شالین اور سوریش بہت جروری ہے ہمارے دیش میں شالین اور سوریش ایک تونسیا ورمہ کی ماں رہتے ہوئے گوہا لگا رہی ہے جو دیکھی آپ ایک ماں اپنی بیٹی کے لئے گوہا لگا رہی ہے تونسیا فرما کے لئے کونسے میاں ملنا چاہیے اور ہماری فلم دسکی میں کہتا ہے یہ بہت چھوٹی ہے معاملے کو دبا دیا جاتا ہے اس لئے سوریش فرما کے لئے اور کوئی آسکا نہ دوبارہ ہو اس کی جاچ اندسکی جرونے چاہیے اور دیپریشن ورڈ پہلی بار آپ کو ہٹانا چاہیے یہ بہت بہت آپ نے کیا مجھاگ بنا رہا چاہیے کہ یہ بولیوڈ کا نام آتا ڈیپریشن میں میں سب سے کہنا چاہتا ہوں میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اکیل کان بلال اکیل کان بلال میں سب سے کہنا چاہتا ہوں ہر اس دیش کے ماتا پتا جو اپنے بچے کو بولیوڈ کے اندر بھیجتا ہے جس کے جیپ میں پیسے نہیں ہوتے اس کو نہیں پتا کس طریقے کے مایہ جال کے اندر اس کا بیٹا یا بیٹی فستا ہے جب اس کا ٹیلنٹ سرو پر ہی نہیں ہوتا ہے یہ جس طریقے کی لوبیز کام کرتی وہ سرو پر ہی ہوتا ہے اور اگر یہ لوبیز کو ہرانا ہے تو یہ لوبیز کو وہ تب ہی ہرائے جا سکتا ہے جب سرشان سنگھ کو نیائے ملے کیونکہ سرشان ایک ایسا لڑکا تھا جو ایک میڈل کلاس پریبار سے آتا تھا جس نے صرف اور صرف اپنی مہنت سے بولیوڈ کے اندر نام کمایا اور جو کوئی لوبی اور ایکسس والا نہیں تھا اس کیس کو میں کل اکیل کا میرے پاس سوے کمیں میں اس کیس کو کل کنٹینیو کروں گا اکیل 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 موسیقی 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 نے بہت بکوبی سے اٹھایا ہے اور انہوں نے اس مدے کو کی سیف کلچر سیف نیشن کو شروعات کی ہے جس کو آج میں پردیب بنداری پون روپ سے سمرتن کرنا چاہتا ہوں ادھے ادھے مہورکر جی آپ سے بات کرنے کے پہلے میں فلم دکھانا میں وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے آپ نے دیش سے آبان کیا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ادھے مہورکر اور آشا دیوی کے پاس میں آوں گا ایتنے آشلیلتہ کان سالاتا ہے آپ لوگ نہ میرے شہریر کی کوئی رسپیکٹ نہ میرے من کا کوئی مول بس کندگی میں لپٹے ہوئے نیررتک شب اور نیرواستر دریش اسے آپ کہتے ہیں کنٹینٹ آپ تو دیکھنے والے پرادے کو اکسا کر چلے جاتے ہیں پر بلی چڑتی ہے ہم بیٹیاں تین سال کی آٹھ سال کی بارہ سال کی بیٹیاں ایک منٹ آپ کے گر میں بیدہ بیٹی ہوگی نا تو اب اسے کیوں کرتے ہیں ساف سترہ کنٹینٹ بھی سوشل میڈیا اور اوٹی ٹی پہ بناتے ہیں لگ سب دیکھتے ہیں تو اب اسے کیوں کرتے ہیں پیسے کے لیے نا کیسے کیسے شب لکھتے ہیں آپ کیسے کیسے کاسٹیومز کیسے کیسے سیمز شرم نہیں آتی دیا نہیں آتی آپ تو اپنی فلم دکھا کر نیکل لیتے ہیں لیکن آج سنیے دیش کے دشمن ہے آپ لوگ کنٹینٹ کریٹر نہیں بیٹیوں کے کلر ہے آپ لوگ دیش کے بلن ہے آپ لوگ ہم لڑکیوں کی ریکویسٹ ہے پلیز پرووکیٹیف اور اشلیل فلمز بنانا بند کیجئے پلیز چینج یا سکریپٹس چینج یا دیریکشنز اوٹی ٹی اور سوچیل میڈیا آر نوٹ یا لیکسنس تو ایکسپلوئیڈ میرے ساتھ آپ نے دیکھا ادھے مہورکر جی میں نے اس باق درشکوں کو وہ ویڈیو دکھایا جس کو آپ نے اپنے ہینڈل سے ٹویٹ کیا ہے ادھے مہورکر جی اور میرے ساتھ آشا دیوی جی بھی جڑ چکی آپ دونوں کو پردام آشا دیوی جی نربیا کی مدر ہے اور مہلاؤں کے امپارمنٹ کے لیے پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہیں اور ادھے مہورکر جی ادھے مہورکر جی آپ ایک بہت بڑی انڈسٹری سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اندوستان کے اندر ادھے مہورکر جی دو ازار بیس کے لوگ ڈاؤن میں پون کنزمشن ٹوینٹی پرسنٹیج ایکسٹرا ہوا تھا اور میجورٹی ہم نے دیکھا تھا آفتاب کے کیس کے اندر بھی آفتاب امین پونے والا نے انسپیریشن یہی اوٹی ٹی پلیٹ فارم سے لی تھی تو ادھے مہورکر جی جو آپ بات کر رہے ہیں سیف کلچر سیف نیشن کی کیا اس کے اندر اوٹی ٹی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں جو یہ ہشلیل کانٹینٹ چل رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا انیوار رہا ہو گیا اگر سماج میں ریپ کے کیسز کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پچھلے سال بھی تیس ہزار سے زیادہ ریپ کے کیسز اکراؤس دکنٹری آئے اور یہ کم نہیں ہو رہے ادھے مہورکر جی اس کے اداشت دیو جی کہتا ہے پہلی بات تو پردیپ میں ایک بات سپشٹ کر دوں کہ میں جو ان پروگرامز میں آتا ہوں وہ ایک ایک لےکھک اور ایک اتھیاسار کے روپ میں آتا ہوں میرے جو تیسری پہچانے انفرمیشنل کمیشنر سینٹرل انفرمیشنل کمیشنر وہ میری تیسری پہچانے جی تو یہ سپشٹ کر دوں میں کیونکہ یہ میرا کونسٹیٹوچنل ہوتا ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ بھی کیوں آتا ہوں میں لیکن میرا سپشٹ باننا ہے کہ میں دیش کا ناغرک پہلے ہوں میں پہلے پترکار تھا میں اتھیاسکار رہے چکا ہوں میں تین کتابوں کا لیکھک ہوں اور مجھے حق ہے اگر دیش کے ہیت میں بات کرنا کا حق مجھے ہے اگر کوئی سا مددہ آتا ہے تو دیکھئے ایسا ہے کہ آشا دیوی جی گئے گئے ویک کے اندر ہی جب دس سال پورے ہوئے نربھائی والے کانڈ کو تو اس ٹائم پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جب سب اکھٹا ہوئے اس کو ایک طریقے سے سلزان جی دینے کے لیے نربھائی کو انہیں کہا کی جب پورا دیش نکل پڑا تھا دو آزار بارہ میں میری بیٹی کے لیے اس ٹائم مجھے لگا تھا کی ریپ کے جو انسیڈنسے اس میں گھٹوتی ہوگی لیکن اس سے اُلٹا ہو رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا سولیشن کیا ہے تو سولیشن پرسٹ ہے دیکھئے جو ایک پورے ایک لابی ہے دیش کے اندر جو ویبیچار کو بیچ کے پیسہ کمانا چاہتی وہ پیسہ کمار رہی ہے یہ پوری انڈسٹری کاریباً 20,000 کروڑ کی ہے اس کے جو روپ سے اس کے جو اس کی جو ساکھ ہے وہ بہت بہت بڑی ہے وہ ویڈیا سے بھی کنیکٹیڈ ہے وہ ایڈورٹیزن انڈسٹری سے بھی کنیکٹیڈ ہے تو یہ ایک طریقے سے مطلب ویبیچار بیچ کے پیسہ کمانا اور جو جو دیا جارہا ہے بچوں کو آج آٹھ یا نو سال کا بچہ بھی پون دیکھ سکتا ہے فون کی اوپر تو میرا میرا جو پرائیس ہے جو بہنے بھوپاس سے کیمپینج لانچ کیا کل اس کا پرائیس یہ ہے کہ ہم پورے دیش کو اس میں ایک جھوٹ کریں آواز بلند کریں اور یہ جو راکش سے اس کو ہم پراست کریں دوبائی سنگاپور اور چائنہ کے اندار یہ جو کنٹینٹ اس کو ریکلوٹ کرنے میں کافی اتک سفلت پرات کی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں ملٹیپل فرنٹس پہ لڑے لڑنی پڑے گی پیرنٹس کا بھی رول ہے اس میں اس کے اندر اندر انجیوز کا بھی رول ہے سرکار کا بھی رول ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے سرکار نے جو 2021 میں جو law لائے اوٹی ٹی کو ریگلیٹ کرنے کا جو ابھی شروع ہوگا شروع نہیں ہوا ہے وہ کافی کافی سٹرانگ law ہے اس کے اندر پروڈیسر کو بھی سجا ہوگی اس کے اندر ابھی تک یہ تھا کنٹنٹ پروڈیسر اس میں سے بہار تھا ڈیریکٹر تھا ایکٹر تھا لیکن پروڈیسر کو اس میں لائے گیا ہے اس چل رہے ہیں لیکن میرا یہ سب میں بڑی طاقت تھے لوگ دیش کے لوگ اس میں اگھوڑا پڑے گا اگھوڑے کے اوپر پورا دیش اس میں آپ کے ساتھ میں میں پردیب بنداری آپ کے ساتھ ہوں آشا دیوی جی اگھوڑ مہت پور بات کی کچھ سمیں پہلے آپ نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دیش کے اندر ابھی بھی ریپ کے انسیڈنٹ سکم نہیں ہوئے تو کیا آشا دیوی جی جس طریقے سے سوسائیٹی کے اندر جو پون دکھائے جاتی مہلا کے پردی اشلیل کانٹنٹ کافی بڑے روپ سے سوشل میڈیا پہ اوٹی ٹی پہ دکھائے جا رہا ہے کیا اس کو نیانتر کرنے کا سمیں آ چکا ہے تب ہی جا کے مہلا کے خلاف جو پیڑن کے ماملے ریپ کے ماملے اس کے کمی آئے گی اور ایک سنسٹیزیزیشن ہوگا آشا دیوی جی جی بلکل اب تب یہ یہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس پہ دھیان دیا جائے اس کے بارے میں سوچا جا کیونکہ اب تو حد ہو گئی ہے کہ بچیوں کا مارنے کا الگ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ ان کو مار بھی دو اور بچ بھی جائیں وہ تو اب اس پہ سوچنے بچارنے کی کا سمجھ آ گیا ہے آ کہ نہیں ہم اس پہ بات کر رہے تھے میں ان کا بات کا مرثن کرتی ہوں کہ سب کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے سب کو سنگھرس کرنے کی ضرورت ہے ایک آدمی کے سنگھرس سے کچھ نہیں ہوگا جو ایک حصہ کہیے سماج کا یا جو بھی کہیے ان کے لیے ہماری بچیاں محلائیں ایک کھلاونے کی طرح ہو گئی ہیں ان کو اپنے جال میں فسا لیتے ہیں ان کے ساتھ کھلتے ہیں کھاتے ہیں او اٹھا پھیک دیو کٹ دو ختم کر دو پھانشی پھر لٹکا دو تو یہ بہت بہت ہو گیا ہے اب تو بردار سے باہر ہو رہا آکیر ہماری بچیاں دنیا میں کیسے آئیں گے ان کا تو آنا ہی اب ہی ساتھ بنتا جا رہا ہے او دے مہور کر جی آشا دیو جی کی طرف سے آپ کو پون روپ سے سمرتھن ملا ہے او دے مہور کر جی سپریم کورٹ نے بھی کئی OTT پلیٹ پلیٹ پر اشلیل کونٹنٹ پر کئی پلیٹ 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 چیلنج کیا آشا دیو جی آپ کے ساتھ مہور میں میں آپ کے ساتھ میں ہو دے جی چیلنج یہ ہے کہ یہ 20 سزار کروڑ کی ہے اس کے سامنے بہت بہت سٹرونگ پریاس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی جو تار ہیں وہ پورے سماج میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ جو چیلنج چھوٹا چیلنج نہیں ہے بہت بڑا چیلنج اب ایک ٹیوی شوپے میں تھا واہ ایک ایک ایکٹیویسٹ تھی یہ پولٹیکل مددہ نہیں ہے میرا یہ مددہ ہے کہ اس میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اس کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے جیسے 2011 کے اندر 12 کے اندر جو انٹی کرپشن مومنٹ چلا اسے پورا بھارت ایک ہو گیا اس کے پورا بھارت نہیں سکتا ہے یہ یہ جو بددہ ہے کٹ ایک ریلیجی کاسٹ ریجنل لائن امیر گریب سب اس میں ایک ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوگا تو ہی ہم سفل ہوں گے ورنہ یہ سفل تا پانا بہت ڈیفی گلٹ ہے کیونکہ یہ جہاں سے 20 ہزار کاؤڈ روپے کا بیزنس ہو رہا ہو وہ جلدی چھوڑیں گے نہیں تو ہمیں ایک طریقے سے مہم چلانے پڑے گی میں نے سٹارٹ کیا بھوپال سے اس کو میں آوان کرتا ہوں پورے دیش کو کی انجیو پیرنٹ جن کو بھی لگتا ہے کہ جو جو سکتے ہوں جڑے اپنے اپنے ایریا میں جاگروتی فلائے سیمینار کریں میٹنگز کریں پروگرامز کریں اور دوسرا دیکھیں اس میں کل جو ایک دن کا کاریکرم ہوا اس کے اندر کئی چیزیں اوبر کے آئیں ایک تو یہ آئے کہ ٹیچر اور پیرنٹس ان کا مین رول ہے اس کے اندر ٹیچر اور پیرنٹس دوسرا اس کے اندر یہ آیا کہ فون کی اندر پیرنٹر کنٹرول لام کا اپلیکیشن ہوتا ہے پیرنٹر کنٹرول چھوٹا بچہ جب اگر فون یوز کر رہا ہے دس بارہ تیرہ پندرہ سال کا تو پیرنٹر کنٹرول کو کوئی لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن سب میں بڑا چیلنج ہے پردیب وہ یہ ہے کہ فیس بک کو دیکھو فیس بک کی اوپر سسور بہو کا ویبی چار ٹیچر سٹیون کا ویبی چار دیور بھابی کا ویبی چار اس کو ریگیولیٹ کرنا بہت ضروری ہے ادھے مہورکر جی ادھے جی ادھارنڈ کے طور پہ ایک پردیب بات سنیا ادھارنڈ کے طور پہ سبجھے ایک اٹھرہ سال کا لڑکا گاؤں سے آتا ہے اور دلی میں پیئنگ گیس بن کے گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اندر ایک خوبصورت مہلہ ہے 30 35 40 سال کی جب وہ آتا ہے وہ اس کو ماں یا بہن کی روپ میں دیکھتا ہے لیکن اگر اس دیوی جی آشہ دیوی جی سے چاہتا ہوں آپ کو کچھ کہ آشہ دیوی جی آپ ادھے مہور کر جی کو آخری میں 15 اس کے بھی کئی پہلو آئے مان لی جی بچے کر رہے ہیں جو نہ سمجھ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو جو ہو رہا ہے بڑے بڑے خاجیس کے تحت رہے سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑی عمر کے لوگ کر رہے ہیں بلکل اس کے لیے ہمیں کہنا چاہیں گے ان کو سجا ہونی چاہیے ہوگی آشہ دیوی جی ان کو سجائے اور ادھے مہور کر جی آپ کے ساتھ میں اس پوری کی مہیم میں ہو اور دیش آگے آپ کے ساتھ اس مہیم میں جڑنے والا ہے اور آج سے اس کی شروعات ہو گئی ہے ادھے مہور کر جی میرے ساتھ آپ جڑے اور